نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش قبروں کی آئیو دہ دھام میں سی ایم یوگی نے دورہ کیا اس دوران انہوں نے رام للا کے درشن کیے اور رام للا کے درشن کے بعد ہنمان گڑی میں ماتھا ٹیکا اور بابا بجرنگ ملی کا آشرباد بھی لیا تصویروں میں دیکھ سکتے آپ رام للا کے درشن کرتے ہوئے پہلی تصویر ہے اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنمان گڑی میں بھی پوچھا ارچنا کی ماتھا ٹیکا اور بھگوان کے آشرباد لیے ہنمان گڑی اور رام للا دونوں جگہ درشن پوچھن کرتے ہوئے نظر آئے سی ایم یوگی سی ایم یوگی نے اپنا دوسرا کاریکل سنبھالنے کے بعد پہلی بار آج ایو دیا گئے جہاں رام للا کے درشن کی ہنمان گڑی میں بھی ماتھا ٹیکا دیوریہ سے ویدھائیق اور کرشی منتری سوری پرتاب شاہی کا اپنے گریہ جنپد آنے پر کاریکرتاؤں نے زوردار سواگت کیا انہوں نے اپنے نرواشن چھتر اور سرکار کا آبھار جتاتے ہوئے کہا کہ سرکار میں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کا نروہہن اور پردیش کو وکاس کے مارگ پر اگرسر کروں گا ساتھی اس افسر پر بھاری سنخیہ میں کاریکرتاؤں اور جنتا کا سمرتھن بھی دیکھنے کو ملی کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی علیگرد مسلم وشو ویدیالے ایک بار پھر چرچہ میں بنا ہوا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ کرناٹک اوچنیایالے کے آدیشوں کے ویرود میں اے ایم یو کے سیکڑو چھاتراؤں نے پروٹسٹ مارچ نکالا اور ہجاب پر بین نہ لگائے جانے کی مانگ کی ہے وہی چھاتر چھاتراؤں نے راشترپتی کو سمبودیت ایک گیاپن اے سی ایم پراثم کو سوپا اور جس میں ہجاب کو بین نہ کیے جانے کے ساتھ ہی دیش بھر میں ہو رہی موب لنچنگ کی گھٹناوں پر سخت قانون بنانے کی مانگ بھی کی گئی آج کا یہ ٹوپک تھا وہ بیچ اپی ورسیر آر ایس ایس تھا جو مسلم کلچر اور آئیڈنٹی کو مذہب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دوزہ چودہ کے بعد سے اب تک تو میں آپ کو بتا دوں جیسے مسلم کمیونٹی کے جو پرسن ہے ان کو جس طرح سے لنچنگی طور پر مارا گیا اس کے بعد میں بھی ہم نے دیکھا ہجاب سی ای ای نار سی ٹرپل طلاق بابری مذہب جو مطلب ایک مسلم کلچر اور آئیڈنٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس طرح سے جس کو ان کے اوپر ظلم ازادتی ہو رہی ہے اس کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے ہوا جو دیش کا حال ہے آج آج مسلمانوں ہندو کے بیچ میں جو نفرت بہنری کا کام کر رہی ہے بیجی پی و آرائزز کر رہی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو محبت کا پیگام دینے والے لوگ کیوں سڑکوں پہ نہیں آتے کیوں نفرت پھیلانے والے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر طرف چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے کی ہم بات کرے مانگوں کو سمبند میں آپ کو جنہوں نے گیاپن دیا ہے اچھاتروں نے کلی یہ مانی آشپتی مہودے کو سمبودی گیاپن ہے خبر آگرہ سے ہے جہاں یوگی سرکار میں آگرہ کے ودھائی کو کو کیابینٹ اور سوطندر پر بھار ملنے پر آگرہ کے لوگوں میں خوشی کا محول ہے وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کیابینٹ منتری کے یوگیندر اپا دھیائی کے آگرہ آگمن پر سڑکوں پر ہولڈنگ بینر لگائے گئے یوپی بیدان سوہ چناب میں مخیمنتری یوگی آتیتنات کے نیتروت رمے میں ہو ہوا جس کے بعد اتر پردیس بیدان سوہ چناب میں بھارتی ینتا پارٹی کو پچھنڈ بہومت کی جیت ملی ہے ہم بات کر رہے ہیں آگرہ کی آگرہ میں یوگیندر اپا دیائے لگتار تیسری بار سے دکچن بیدان سوہ سے اپنی جیت درج کرا چکے ہیں اس بار مخیمنتری یوگی آتیتنات نے کیمی ریٹ میں ان کو جگہ دی ہے تین تاریخ کو آگرہ اپنے نواز پر ان کا آگمن ہے وہیں سہر کے آگرہ لائف لائن کہے جانے والے آگرہ کے ایم جی روڈ پر یوگیندر اپا دیا کے آگمن کو لے کر فورے ایم جی روڈ کو ہورڈنگوں سے پارٹ دیا ہے سبھی آگرہ باسی آگرہ آگرہ میں دو کیبینیٹ منتریوں کو جگہ دی ہے ایک راجی منتری کو جگہ دی ہے بیوی رانی موریا بھی کیبینیٹ منتری بنی ہے جن کا آج آگمن ہے تین تاریخ کو یوگیندر اپا دیا ہے کہ آگمن ہے اس کو لے کر سبھی سہر باسیوں میں بڑا ہر سلاس کا محول ہے اپنے سہی ہوگی راجشت دستین کے ساتھ جی شان احمد پرائیم ٹی وی آگرہ بہرائیچ کے کوتوالین انپارہ دیہاتی چھتر میں سفید پنی عوید شراب کا کالا کاروبار چل رہی ہے جس کا ویڈیو بارل ہو رہا ہے تو وہیں کاروبار کو لے کر پولس پر کئی سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ شراب کے کالے کاروبار پر انکشن نہیں لگایا گیا ہے سیم یوگی کی مہدپون یوجنا میں سے ایک کمیشن شکتی کو لے کر بجنور ایس پی نے پریڈ گراؤن میں سبھا کی اس موقع پر محلہ کانسٹیبل اور افسر کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ محلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد اور منچلوں پر انکشن لگانا پہلی پراتھ مکتا ہے ایس پی نے بتایا کہ یادی کوئی چھیڑ چھاڑ کا ماملہ آتا ہے تو اس پر کڑی کاریوائی کے نردیش جاری کیے جا سکتے ہیں آج جنپت بجنور میں نوراتر کے ایک دیوست پور اور بکرم سمبت پرارم ہونے سے ایک دیوست پور آج کارشالہ کاریوگن کیا گیا تھا جس میں جنپت کی سبھی لیڈیش کارشٹویل اس آئی اسپیکٹر موجود تھی ساسن کی سروش پراتھمیتاؤں میں سے ایک مشن سکتی ناری کا سمان سورچھا یوں سولممن کی ایک دیشتیوں کو شروطی کے لیے جو محلہ بیٹ کا نردھان کیا گیا ہے اس میں اور سدھرڑھی کڑن اور سدھار لانے کے لیے محلہ حلپ پیس یوں محلاؤں سے سمبند جتنے سرکار کی شاسن کی لیتیاں ہیں اس کو جاگرن کے لیے محلہ میسن کچ اس کو کنر جیویت کرنے کے لیے محلاؤں کی سرچھا سمان کے جتنے چیزیں ہیں سب میں جیوانکتہ لانے کے لیے پور جور سے آج سے حملو پولیس نے مافیا خان کے کاروباریوں پر گینگسٹر ایکٹ کی تحت کاریوائی کرتے ہوئے لاکھوں کی سمپتی کرک کی ہے محی خان مبارک کے تین سہیوگی پر بھی کاریوائی کی گئی ہے پولیس نے مافیا خان کے سہیوگی اور شراب مافیا سوریش سنگھ کی پاچ کروڑ کی رائس مل کو بھی کرک کر دیا ہے میں مافیا خان مبارک کے تین سہیوگی یائیہ حرسی مکتار اور احیرون کے خلاف دھارہ چودہ ایک گینگسٹر ایکٹ کے تحت اٹھاون لاکھ روپے کی سمپتی جبتی کی گئی ہے وہی پر سراب مافیا سوریش جو تھانا احیرونی کارانے والا ہے اس کے پانچ کروڑ روپے کی سمپتی دھارہ چودہ ایک گینگسٹر ایک کے تحت جبتی کی کاروائی جنپن ایٹا کے تھانا میرہچی چھیتر میں ٹوٹر پر مانگی گئی سہایتہ پر تھانا میرہچی پولیس کا مانویتہ چہرہ سامنے آیا ہے جو ہاں پولیس نے ضرورت مند بزرگ محلہ کو خاد سامگری پہنچا کر مدد کی اور بھویشی میں بھی ہر سمبھ مدد کا بھروسہ جتایا ہے دراصل میرہچی تھانا چھیتر کے آلمپور گاؤں میں ایک یوک کچھ وش پورو اپنی بوڑی ماں تین بچوں ایوام اپنی پتنی کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا وہیں پتی کے گھر چھوڑنے کے کچھ دنوں بشاہ تھی پتنی بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد بزرگ محلہ کسی جیمال میں کٹھنا ہی ہو رہی ہے اور اس اپنی تانا پرغاری مریجی دوارہ جرورت کے سامن محلہ کرائے گئے اور یہ بلکل مانوی آنہ پر کیا گیا اور اس کی آوست مدد دی گئے یہاں رکیں گے چھوٹے س بریک کے لئے جلد حاضر رہوں گے دیوین سنگ پرمار زلا پنچ آیت واد سد سچ جنپت پرکھ بات کی سم ست چھتر و جنپت واسیوں کو نورات و ہندو ورش کی پر وکی حرد شپ کام نائی راکیش تنگ پرمار پردھان پتی حر پال پر جنپت پر خباد کی اور سے سم چھتر و جنپت دواسیوں کو نورات و ہندو ورش کے پر کی حرد شپ کام نائی چھتر چنگتا کے مدوں کا رکھتے ہیں دھیار پاکش اور بپاکش کے بیٹھ نشپاکش کڑی ہیں ہم نشپاکش اور نیڈرتا کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کیوں کی پرائیم ٹی وی ہے ہم آپ کا پسندیدہ نیوز چینل پرائیم ٹی وی ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے جیو ٹی وی ایم ایس پیئر کے ساتھ ساتھ کئی اوٹی ٹی پلیٹ فارمز پر اور اب یہ آ گیا ہے نیڈ وزن کے چینل نمبر دو سو اتالیس پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے لے کر کھیل کے میدان تک ہالی ووڈ سے لے کر بولی ووڈ تک انترہاشتری خبروں سے لے کر ویپار تک ایسی خبریں جن پر ہے ہماری بینی نظر پل پل بدلتی دیش اور دنیا کی سو بڑی خبریں دیکھیں ہماری خاص باری کرو پرائیم شاکہ بریک کے بعد آپ کو سواگتہ رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور پردیش سرکار کے نردیش پر رائی بریلی جلے میں کسانوں سے گےہوں خرید شروع ہو گئی ہے جلے بھر میں اٹھتر گیہوں بنائے گئے ہیں جلہ خات دیو وپڑن ادھکاری نے بتایا کہ سرکار کے دیشن نردیش اور کسانوں کے حد کا پورا خیال رکھا جائے گا سرکار نے اب کی بار گیہوں کا سمرتن مولے دو ہزار پندرہ نردھارت کیا ہے منڈی میں کسانوں کے لیے پوری ویوستہ کی گئی ہے جس سے دور دراز سے آنے والے کسانوں کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہوں ایک اپریل سے لے کے پندرہ جون تک سرکاری گیہوں خرید کی ہونی ہے اس بار ساسن دوارہ دو ہزار پندرہ روپے پرتکونٹر ریٹ نردھارید کیا گیا ہے ساسن اور کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے انساعت سمرتن مولے کا ادھتم لاپ کسانوں کو دلائے جائے گا اگر کوئی کہیں اس میں سکایت ملے گی تو اس پر سکت کاروائی کی جائے گی مانڈی میں گیہوں خرید سے سمبندیت پردیش کی سرکار کے نیمان سار جو ہے خرید کی بیوستہیں کی گئی ہیں جو نردیش ملے ہیں کسانوں سے یا گیہوں کے خرید کے سمبند میں وہ پھونکیے جا رہے ہیں نیمان سار خرید کی جائے گی خرید کی جائے فرید آباد کے ولپ گھڑ کی اناج منڈی میں آج سے گے ہوں کی فصل کی خریداری شروع کی گئی ہے کل فرید آباد کے ڈی سی جتیندر یادم نے فصلوں کی خرید کی تیاری کو لے کر ولپ گھڑ منڈی کا دورہ کیا تھا تو وہیں اب ولپ گھڑ کے ایس ڈی ایم تریلوک چندر نے خرید کا جائزہ لیا ہے اور اڑتیوں سے کہا کہ سرکار کی طرف سے تیہ مانکوں کی پال نہ کرتے ہوئے گے ہوں کی خرید کی جائے بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو امیس پی ہے دوہزار پندرے کا ریٹ ہے اور اس کے بعد جو خرید پرکیلیا ہے ہماری یہاں سے پہارم ہو گئی ہے اور تین ایجنسیاں جیسے ہمارے اسے بللوگڑ منڈی میں ہیں تو فوڈ کورپوریشن یعنی کہ ایپ سی آئی ہے اریانا بھیہ رہاوسی کورپوریشن ہے اور فوڈ ان سکلائی ڈپارٹمنٹ تو ہم نے خرید پرکیلیا سو چارو روپ سے چلتا رہے اس کے لیے ہم نے ان کو دن دیئے ہیں جیسے آج جو پہلا دن ہے تو فوڈ انڈا سپلائی ڈپارٹمنٹ کا ہے تو آج پرچیزن یہ کر رہے ہیں تو ابھی میٹر لگا کے دیکھا ہے ہم نے کیونکہ یہ نمی تھوڑی زیادہ ہے تو میں آپ کی ماندھیم سے بھی کسان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنا جو اناج ہے وہ سکھا کر کے لائیں کیونکہ یہاں لائیں گے پھر یہاں سکھانا پڑے گا ابھی کیونکہ دو تین دن میں ہی یہ سارا جو فالتو کا موسچرائیز ہے وہ نکل گیا کیونکہ بارہ سے کم ہونا چاہیے ابھی ہم نے میٹر لگا کے دیکھا تھا تو وہ کہیں پہ ساڑھے سولے آرہا کہیں پہ انیس کے آسپاس آرہا تو یہ ہماری ویبستہ رہے گی اور کسی بھی پرکار کی کسی کو کوئی ہے سوڑھا نہیں ہوگی نمسکار دوستو آج ایک تاریخ ہے راہ سے منڈی میں سبھی کہی جائے تو کسانوں کا جو راسن ہے جو گہوں ہے وہ اس کی خرید آج سے چالو ہے ہمارے ساتھ ادھیکاری ہیں آخر کتنی ایم ایس پی پر خریدے جا رہا ہے کیا یوجنا ہے اس کے بارے ہم بتائیں سر کسانوں کا آج ایک تاریخ ہے آج سے راسن خریدے جائے انکار اناد خرید ہے گہوں خریدے ہوگی آج سے ادھیک طور پر سرکار نے اپنا ایم ایس پی ریٹ پر گہوں کی خرید شروع کر دی ہے اور ہماری منڈی میں ساتھ اٹھ کسان آ چکے ہیں آن لائن گیٹ پاس یشو کر دیا گیا ہے اور جو بھی اتنی ساتھ سرکار دوارہ داری کیے گئے ہیں سب کا پالن کیا جا رہے گی اور جیسے جیسے بھی آگے فصل آوک بڑے گی اس کے حساب سے خریدگا بھی کام ہوتا جائے گی سوڑیدہ کی بات کرے تو سوڑکسانوں کو کیا 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 سوڑیدہ کی بات کریں تو کتنے کشان ایسے ہیں جو سرکاری سوڑیدہ لیتے ہیں اور جو سرکار دیکھیں جی اب تک پیچھلے سالوں میں بات کریں سو پرتیشت کسان سرکاری سوڑیدہ لیتے ہیں کیونکہ ایمیس پی پہ جو گیوں بکتا سرکاری خریدتی ہے اور کبھی کبار ہوتا ہے کہ ایمیس پی سے اوپر بازار باہو آ جاتا ہے تو پرائیویٹ میں بیش دیتے ہیں تو کسان کے لیے فائدہ ہی ہے ایمیس پی سے اوپر باہو جانا تو کسان کے لیے اور اچھی بات ہے جانا چاہیے تو اب تک کوئی ریجسٹریسن مگرہ کچھ ہوا ہے کوئی کسان ہاں یہ میری فصل میرا پہ رابہ جو ریجسٹر کسان ہیں انہی کی فصل سرکار مس پی پہ خریدے گی انہی ریجسٹر کسان کی نہیں خرید سکتے کیونکہ جو کی آن لائن گیٹ پاس خریدے گا بنے گا اسی کی فصل سرکار خریدوائے گی سر آج ایک تاریخ ہے کتنے کسان وہ آج منڈی میں پہنچے ہیں اور کب تک کسان کائیں گے کیا کیا لگ بگا آٹھ دس کے آس پاس گیٹ پاس بند چکے ہیں جب ہی تک ابھی بہت زیادہ آوک نہیں ہے ایک دو دن کی امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ دو دن کے بعد سو موار سے زیادہ آوک بڑے گی سر خرید کیا کر بات کی جائے تو کون کون سی ایجنسیاں ہیں جو ان کشانوں کا جو دیکھیں ہماری منڈی کے لئے ایجنسیاں نردارت کی جاتی ہیں ہماری منڈی میں تین ایجنسیاں جن کے دن نردارت کیے گئے ہیں ڈسٹک پورڈن سپلائیز ہے ویر آوسنگ کارپوریشن ہے اور ایف سی آئی ہمارے یہاں تین ایجنسیاں منڈی میں خرید کریں گے یہ تھے منڈی کے رشی کمار ادھیکاری ہمارے ساتھ تھے جو صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ منڈی میں جو کسان ہیں انہیں سرکاری یو جنا کا جو فائدہ ہے وہ ان کو پروپر ملے گا ان کی طرف سے کسانوں کے لئے پورے انتجام کر لے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کسان منڈی میں جو آج سے ہی اپنا راسان لانا شروع کریں گے اور گہوں بیچنا آج سے شروع کریں گے فرید آباد سے منوس سوریون جی ڈلی سے سٹے فرید آباد میں پولیس کمیشنر ویقاس کمار اروڑا کے کاریالے میں پولیس کے بعد ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹک ہوئے اس بیٹک میں سبھی نے اپنے اپنے علاقے میں جو بھی پیو بیل جمپر اور انہیں اپرادی ہیں ان کی ڈیٹیل ایک دوسرے سساجہ کی پولیس کمیشنر نے بتایا کہ میٹنگ سفل رہی اس میٹنگ میں موسٹ وانٹڈ اپرادیوں اور بیل جمپروں کے لسٹ کو ایک دوسرے سساجہ کیا گیا ہے تاکہ ایسے اپرادی جلد جلد کانون کی گرفت میں ہو وہیں پولیس کمیشنر فرید آباد نے بتایا کہ اس بیٹک میں بورڈر کراس اپراد کو لے کر سہیوگ میں مجبوطی کرنے کے طریقے پر سہمتی بنی ہے جتنے بھی ہمارے نیبرنگ جتنے بھی پولیس ٹیشنز ہیں اور ہمارے بھی فرید آباد پولیس کے سارے تھے ہی آفیسرز ساتھ میں نو سے اور پلول سے بھی آفیسرز آئے ہوئے تھے ایس پی نو بھی آئے ہوئے تھے پلول سے بھی آئے ہوئے تھے تو آج یہ کوڈینیشن میٹنگ پوری ڈیلی پولیس کے ساتھ ہوئی کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کربنل کا تو کوئی بیریئر ہے نہیں بیریئر تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس لیول کا کوڈینیشن اپنے آپ میں رکھنا پڑتا ہے کہ کریمنلز کو ہم جلدی پکڑ پائیں تو آج کی میٹنگ بہت فروٹ فول رہی ہم نے اس میں ایک تو شیرنگ آف انفرمیشن ساری کر لی کہ ہمارے کتنے پیو کتنے بیلیم پر ہیں جو ان کے یہاں رہ رہے ہیں ان کے کتنے ہمارے ہیں وانٹیڈ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہ ساری شیرنگ آف انفرمیشن ہو گئی ہے ہماری اس کے بعد کس طرح اگر کوئی واردات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس سمیں ہم ڈسپونز ہمارا کس طرح ایک ساتھ کا مائن بہت اچھا رہ سکتا ہے اس کے بارے میں ہماری کوڈینیشن ہو گئی آج کی جو میٹنگ بھی پہلے سی بھی فہنگز آباد پولیس کے ساتھ ہمارا کوڈینیشن رہا ہے اور مجھے امید ہے آج کی میٹنگ کے بعد سبھی پہلوں پر سبھی پہلوں پر سبھی پہلوں ڈسکس ہوئیتے ہیں اس کے بعد ہم اور بھی بہتر کام کرتا ہوں گے اور کسی بھی بہتر قرآن ہے اور کسی بھی بہتر قرآن ہے یا شیڈنگ آف انفرمیشن ہے اس میں ڈیفنیٹلی ہم دونوں ہی نیبرنگ پولیس کو فائدہ ملے گا آج کی میٹنگ بہت فوٹفل رہی ہم نے اس میں ایک تو شیڈنگ آف انفرمیشن ساری کر لی کہ ہمارے کتنے پیو کتنے بیل جمپر ہیں جو ان کے ہاں رہ رہے ہیں ان کے کتنے ہمارے ہاں وانٹیڈ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہ ساری شیڈنگ آف انفرمیشن ہو گئی ہے ہماری آلیڈی اس کے بعد کس طرح اگر کوئی باردات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں ہم ریسپونس ہمارا کس طرح ایک ساتھ کا مائن بہت اچھا رہ سکتا ہے اس کے بارے میں ہماری کوڈینیشن ہو گئی ہمارے واتس اپ گروپ ایسے چو لیول تک بن گئے ہیں جس میں کی شیڈنگ آف انفرمیشن ہو جائے گی اس کے بعد بارڈر ایڈیا میں جو ٹیننڈ سرونٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بارے میں پورے ایک سٹریٹیجی بن گئی ہے تو کئی ساری چیزیں جو ہمارے کرائم ہوئے تھے دیلی پولیس میں کرمینل جن کے انوال تھے تیہار جیل لنکا جیل جو بھی وہاں سے ریلیز ہوگا اس کی انفرمیشن کیسے شیئر ہوگی تو میرے کو لگتا ہے کہ آج کی میٹنگ بہت ہی فروٹفول رہی ہے بہت فور ڈیلی پولیس ان بہت فور فریدہ بار پولیس ان نو بلور پولیس ان حرینہ پولیس خبر ایٹا سے ہے مینہ ٹھیر پورانی رنجش کے چلتی دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کے دوران فائرنگ بھی کی گئی حالاکہ فائرنگ کے دوران دونوں پکشوں میں کوئی گھائل نہیں ہوا بتا دیکھ اس نماملے میں وانچت چل رہے دو ابھیوکتو کو پولیس نے اوید اسلاحہ اور کارتو سہید گرفتار کیا ہے خبر دیواریا سے ہے جہاں پیروہ تیراہے کے پاس موٹر سائیکل سندگد لگنے پر تھانا پربھاری برجے شمشرا نے ایک ابھیوکتو کو گرفتار کیا آر اوپی سے پوستا آج کے دوران اس نے اپنے دو ساتھیوں کے بارے میں بتایا جن کے پاس سے بھی چوری کے واہن چھانبین کرنے کے بعد پولیس نے بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے ساتھ چوری کی موٹر سائیکلیں اور نو سائیکل برامت ہوئی ہے جن کو بعد میں تینوں اپرادیوں کو پولیس نے جیل بھیج دیا ہے تھانا خامپار پولیس نے سراغ رسی کر کے آٹھ موٹر سائیکلیں اور نو بائی سائیکلیں تین چوروں سے برامت کی ہیں اس میں سے ایک ابھیوکت بھورے تھانا جنپت گھبال گند بیہار کا رہنے والا ہے شیس دو ابھیوکت اسی جنپت کے رہنے والے ہیں اس پوری ریکاوری میں جو مہتپون چیز ہے جو سائیکلیں برامت ہوئی ہیں وہ بیبھن کوچنگ سنستانوں اور اسکولوں سے چرائی گئی ہیں ان میں سے سائیکلیں جس کی ہیں دو تین سائیکلیں ٹریس ہو گئی ہیں سائیکلوں کو ہم لوگ ٹریس کر رہے ہیں یہ زیادہ تر سکولی بچوں کی سائیکلیں ہیں خبر فیروز آباد سے ہے جہاں پولیس نے بزرگ مہلہ کی موت کا کھلاسہ کیا ہے بتایا جو رہا ہے کہ مندر کے باہر بیٹھنے والے بھیکاری نے بزرگ مہلہ کو درگاہ دیوشن کرانے کے بہانے لے جا کر ایک گھٹنا کو انجام دیا وہیں پولیس نے ہتھیا روپی کو گرفتار کر جیل بھیز دیا ہے گازیاباد پریشاسن نے نوراتری کے افسر پر گائیڈ لائنز جاری کیا آپ کو بتا دے کہ نوراتری تک کوئی بھی چنک کی دکانیں نہ تو کھولنے کے دشاں نردیش جاری کیے گا ہے سمبند میں خادی ویبھاگ کی طرف سے چھ سدسٹی ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے پریشاسن کا کہنا ہے کہ یدی کوئی چکن کی دکان چنچالت کرتا ہوا پایا گیا تو اس پر پریشاسن کا بلڈور سے چل سکتا ہے ابھی نورات کے افسر پر آم جنمانس کو نونویج پتار سے دکت نہ ہو برتیوں کو اور اس کے وجہ سے ایک انسٹریکشن آئے ہوئے ہے شاشن نردیشان اشار ان لوگوں کو نورات تک نونویج بنانے کا اتپادن اور بکری پر نیشت لگایا گیا ہے ساتھی جو لوگ باہر جو لوگ باہر میں کھولا سامان بیچ رہے ہیں ان سب کو میں نے اندر کر دیا ہے اور ہدایت دے دی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے انکروسمنٹ کریں گے تو اگلے بار اس سب کو توروا دیا جائے گا نگر نگام کے سایوں سے جلے میں چھو ٹیم بنا دی گئی ہے اور میرے نیشت میں کام کر رہی ہے الگ الگ جگہوں پر الگ ایک ٹیم میں کام کر رہی ہیں آج کیبل یہ بتا رہی ہے کہ بند رکھنا ہے نورات میں اگر یہ لوگ کھولے پائے جائیں گے اتر پردیشی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار